ویلکم پیارے ویدارتیو آج ہم بات کر رہے ہیں assessment 9 کے بارے میں assessment 9 میں join the sentence using neither nor یا neither nor کا use کرتے ہوئے sentence کو کیا کرنا ہے جوڑنا ہے جیسے first sentence اپنے پاس nanu does not go to school اور I do not go to school یعنی اس میں subject کیا ہے الگ ہے اپنے پاس یعنی جب subject الگ ہوتا ہے تو neither کو کیا رکھنا ہوتا ہے پہلے رکھنا ہوتا ہے جب subject شہم ہوتا ہے تو neither nor کو بیچ میں رکھنا ہوتا ہے جیسے اب کیا رکھیں گے neither nanu nor I go to school یعنی اس طریقے سے اس sentence کا کیا کریں گے نیرمان کریں گے دوسرا ہے my sister does not tag tea she does not tag coffee تو اس طریقے سے یعنی کیسے بنائیں گے یہ ابھی آپ یعنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی nanu does not go to school ہے تو اس کا بن جائے گا neither nanu nor I go to school یعنی nanu اور I کو کیا کرنا ہے ان دونوں subject کو کیا کرنا ہے جوڑنا ہے جیسے پہلے سب سے پہلے لکھنا ہے neither nanu nor I go to school next sentence ہے my sister does not tag tea اور c does not tag coffee یعنی my sister وہ نیتو چاہی لیتی ہے نہیں coffee پیتی ہے تو جب یہاں پہ subject کیا ہے یعنی my sister اور c ہے تو وہ آجائے گا my sister tax neither tea nor coffee یعنی same ہے دونوں subject دونوں subject کیا ہے same ہے لیکن دوسرے subject کے لیے use کیا کیا گیا ہے c use کیا گیا ہے تو my sister tax neither tea nor coffee یعنی دونوں جو object الگ ہیں ان object کو کیا کر دینا ہے جوڑ دینا ہے یعنی subject جب same ہو object الگ ہو تو ان دونوں کو کیا کر دینا ہے جوڑ دینا ہے next ہے تیسرا sentence I do not read stories I do not write poems یہاں بھی بھی کیا ہے یعنی subject کیا ہے دونوں same ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے جیسے I do not read stories I do not write poems تو آجائے گا I neither read stories nor write poems یعنی دونوں جو objects ہے ان کو neither not سے کیا کر دیا جائے گا connect کر دیا جائے گا یعنی اس طریقے سن کو کیا کرنا ہے connect کرنا ہے بات کرتے ہیں دوسرے sentence کی sorry دوسرے کیوپشن کی join the sentence using either or یعنی either or کا use کرتے ہوئے either or کا use کرتے ہوئے دوسرے اپنے sentence کی بات کرتے ہیں next second question اپنے پاس join the sentence using either or کا use کرتے ہوئے you will get a bet یعنی you will get a bet you will get a ball اب یہاں پہ جو subject ہے وہ same ہے اور جو object ہے وہ الگ ہے جب object الگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپن یعنی دونوں object کو بیچ میں کیا کرتے ہیں either or کا use کرتے ہوئے جوڑیں گے سب سے پہلے لکھیں گے you will get either a bet or a ball جیسے جیسے یہاں پہ لکھا گیا you will get either or either a bet or a ball یعنی اس طریقے سے اس sentence کا کیا کریں گے نیرمان کریں گے next second sentence اپنے پاس you are going to gonada or I am going to gonada یعنی کیا لکھا گیا ہے یعنی you are going to gonada لکھا گیا ہے اب یہاں پہ اپنے پاس سبجیکٹ کے دونوں الگ الگ جب سبجیکٹ دونوں الگ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپن کیا کریں گے either کا use کریں گے تو یہاں پہ اپنے either لکھا either you or I am going to gonada یعنی last جو going to I am going to gonada ان کو کیا کر دیں گے ساتھ میں لکھ دیں گے یعنی دونوں جب object کیا ہے same ہے جب subject الگ دریشتی will go to play hokey she will stay at home اب یہاں پہ سبجیکٹ same یعنی دریشتی کے لئے c کا use کیا گئے تو آجائے گا دریشتی will either go to play hokey or stay at home تو کیا کر دینا ہے ان دونوں کو ساتھ رکھ دینا ہے یعنی دریشتی کے بعد میں will either go to play hokey or stay at home اس طریقے سے اپنے کو کیا کرنا in sentences کا نیرمان کرنا ہے یعنی either or use کرتے ہوئے بات کرتے ہیں next third question next fill in the blanks with correct relative pronoun یعنی correct relative pronoun کا use کرتے ہوئے اپنے کو کیا nine کو fill کرنا ہے یعنی Sachin ہے who India کا مہان کھلا دی تھا great کون who آ جائے گا یہاں پہ Sachin who played جو کھیلتا تھا India کا ایک player تھا یعنی وہ مہان کھلا دی تھا تو یہاں پہ اپنے کو کیا کیا stolen کیا تو who تو یہاں پہ اپنے کو use کرنا ہے who next time you saw in a garden my sister یعنی مہمتہ کو مہمتہ ہے اس کو کیا کیا ہے یعنی اس نے دیکھا ہے in garden my sister میری sister کے ساتھ میں تو اس میں use کرنا اپنے کو whom کا کیا use کرنا ہے whom تو یہاں اپنے کو fill کر دینا ہے whom next my father bought the horse یعنی میرے پیتا جی نے گھوڑا کی دا won the race یعنی جو کون سا جون سا جو race میں جیتا یعنی جیتا تھا وہ which آجائے گا تو یہاں use کیا کرنا اپنے کو which کا next ہے دکھشا is the most intelligent girl یعنی دکھشا most intelligent girl read in our class جو میری کلاس میں پڑتی ہے کون سی یعنی دکھشا کون سی intelligent ہے جو میری کلاس میں پڑتی ہے تو اپنے کو اس ترکیش کو کیا کرنا relative پرناؤن کا use کرنا ہے یہ اپنا assessment 9 اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو subscribe ضرور کریں بیل آئیکن کو اشیاء دوائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کا پہنچتے رہیں Thank you